بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ بھارت نے پاکستان کے اوپر الزام لگا دیا ہے کہ اگست کے مہینے میں پاکستان بھارت کے اوپر بڑا حملہ کروا سکتا ہے بھارت نے اپنے ہائی ٹیک کیمرے الو سی پر تائنات کر دیئے ہیں بھارت کا الزام ہے کہ چائنہ نے پاکستان کو جو نئے ڈرون دیئے ہیں ان سے پاکستان بھارت کی سرحدی چیک پوسٹوں پر اٹیک کر سکتا ہے اس کے علاوہ خالستان کی تحریک کا معاملہ بہت زور و شور پکڑ گیا ہے ناظرین آج کی اس ویڈیو میں بھارت کے الزامات جو پاکستان پر لگائے ہیں جو چائنہ پر اس نے لگائے ہیں ان کا خلاصہ کریں گے آپ کو بتائیں گے کہ بھارت کس طرح بخلایا ہوا ہے تو چھوٹی سی گزاری چیک ویڈیو کو آپ نے لاس تک دیکھنا ہے اور ہمارے چینل عرب نیوز ٹی وی کو سبسکرائب کرنا ہے تو ناظرین بھارت نے پاکستان پر الزام لگایا ہے کہ پاکستانی فوج نے تین سو اسی دہشتگردوں کو بھارت کے اندر دہشتگردی کرنے کے لیے بیج دیا ہے بھارت کا دعویٰ ہے کہ پاکستان بھارت کے اندر بڑے حملے کی سازش رچ رہا ہے اس کے علاوہ بھارتی فوج کا خلاصہ ہے کہ پاکستانی آرمی نے تین سو اسی دہشتگردوں کو خفیہ ٹریننگ دے کر دریائے چناب کے راستے بھارت کے اندر بیج دیا ہے اور یہی دہشتگرد جن کی تعداد تین سو اسی بتائی جاتی ہے بھارت کے مختلف شہروں کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں بھارت نے ایل او سی پر گشت بڑھا دیا ہے بی ایس ایف جو کہ بھارت کی بارڈر سیکیورٹی فورس ہے اس نے پانی کی اندر بھی گشت بڑھایا ہے ایل او سی پر بھی لگاتار بھارت دہشتگرد کاروائیاں کرنے میں مصروف ہے ناظرین پاکستان کی شہری عبادی کو نشانہ اسی آرڈ میں بنایا جا رہا ہے بھارت پاکستان اور چائنہ کی سب میرین کو دیکھ کر کافی پریشان ہے بھارت کا کہنا ہے کہ بہرہ ہند کے اندر پاکستان اور چائنہ کی یہی سب میرین ہماری تباہی کا باعث بنے گی بخلایا ہوا بھارت پاکستان اور چائنہ کی نیوی سے ڈرہ ہوا ہے اور اپنی نیوی کو ریڈ الٹ جاری کر دیا ہے کہ اگست کے مہینے میں ہو سکتا ہے کہ پاکستان اور چائنہ کی نیوی بھارت کے پانیوں پر اٹیک کر دے بھارت کی نیوی پر بھی اٹیک کیا جا سکتا ہے ناظرین آپ کو بتاتے چلیں پاکستان کی اگسٹن 19 بی ٹائپ کی سب میرین اور چائنہ کی نیوکلئر پاور سب میرین کراچی بندرگاہ کے اوپر موجود ہے آپ کو بتاتے چلیں ناظرین کہ پاکستان کی جو اگسٹن 19 بی ٹائپ کی سب میرین ہے جس کے اندر بابر جو کہ پاکستان کا نیوکلئر ویپن ہے نیوکلئر مزائل ہے اس سے وہ لیس ہے آپ کو بتاتے چلیں ناظرین کہ بھارت لگاتار پاکستان کی اور چائنہ کی جنگی طاقت کو دیکھ کر کافی پریشان ہیں ایلو سی پر اس نے ریڈ الٹ جاری کر دیا ہے اور پاکستان کی خفیہ جنسز پر الزام بھی لگا دیا ہے سکھ فور جسٹس جو کہ خالستان کی تنظیم ہے اس کے بارے نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ جو بھی سکھ خالستان کا جنڈا لال قلعے کے اوپر لہرائے گا اس کو ایک سو پچیس لاکھ ڈالر انام کے طور پر دیا جائے گا بھارت خالستان کی وجہ سے بھی کافی پریشان ہے ناظرین بھارت کہہ رہا ہے کہ خالستان کی جو تنظیم ہے اس کو بھی پاکستان اور پاکستان کی فوج ہی اکسا رہی ہے ناظرین اس کے علاوہ بھارت کا کہنا ہے کہ پاکستان کو جو چائنہ نے جو نئے ڈرون دیئے ہیں ان سے پاکستان بھارت کی سرحدی چوکیوں پر نشانہ بنا سکتا ہے اور یہ سارے کام اگست میں پاکستان کر پائے گا اس کے علاوہ بھارت نے بی ایس ایف کے تقریباً دس سے پندرہ ہزار جوان بورٹر کی اوپر تائنات کیے ہیں اس کے ساتھ ساتھ بھارت کے بی ایس ایف کے وارٹر ونگ نے دریائے چناب کے اندر سخت پیٹرولنگ جاری کر دی ہے بھارت نے خفیہ قسم کے ہائی ٹیک کیمرو سے پاکستان کی سرحدوں پر نظر رکھنا بھی شروع کر دی ہے الحمدللہ ناظرین پاکستان اپنی سرحدوں کی اچھے طریقے سے حفاظت کر رہا ہے پاکستان بھارت کو مو توڑ جواب بھی دے رہا ہے پاکستان چائنہ زندہ باد پاکستان تائندہ باد تو ناظرین یہ تھی آج کی پوری ویڈیو اس حوالے سے آپ کو کیا کہنا ہے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اب تک کے لیے اتنا ہی جزاک اللہ